سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی آپ کو ترقی رسیہ فرمائے اور آپ سب کے جان اور مال کے دعا حفاظت فرمائے تو دوستو آج ہم بات کریں گے جو دیری فارمنگ کا کام کرتے ہیں ہمارے دوست چاہے وہ گائے کا کرتے ہیں یا پھر بھینس کا کرتے ہیں تو ان کی آمدنی میں اضافہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اور ان کے جنوروں کی صحت کیسے بہتر ہو سکتی ہے آج کا ٹاپک ہمارا بڑا پیارا ہے تو سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی اف دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سرکویسٹ ہے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی آپ کو بروقت معلومات مل سکے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جب آپ کی گائے یا بھینس بچہ بیدا کرتی ہے تو اس لئے جنور کا جو نزیدہ بچڑا ہوتا ہے چھوٹا بچہ وہ صرف دودھ کو حضم کر سکتا ہے چارہ اس وقت حضم کر سکتا ہے جب اس کے دوسرے جو اوجری کے تین حصے ہیں وہ مکمل ہو جائیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ٹوٹل ہوتے ہیں تین حصے اس کا ایک حصہ صحیح کام کرتا ہے دو حصے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوتے وہ ماں کا جب تک وہ دودھ پیتا رہتا ہے تو پھر وہ بعد میں جا کے دوسرے بھی دو حصے مکمل تیار ہو جاتے ہیں جو کہ خراک کو اور ونڈے کو حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر پیدا ہوتے بچے کو یہ آپ اگر ماں کا دودھ نہیں دیں گے تو وہ مر بھی سکتا ہے بلکہ آپ کو 95 فیصد وہ مر سکتا ہے کوشش کریں کہ اس کو ماں کا دودھ لازمی دیں اور اس کے ساتھ آپ بچڑے کو اگر ماں کا دودھ کے ساتھ ساتھ آپ کاف سٹٹرڈ جو ونڈا ہے وہ دے تو اس کے بارے میں بھی ہم ایک پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں گا آپ اس کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا فارمولہ ہے کاف سٹٹرڈ فیڈ بنانے کا تو اس کو کاف سٹٹرڈ کا بچے کو دودھ بھی دیں اور دو کلو صبح کلائے کامز کم اور دو کلو شام کو بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کاف سٹٹرڈ ونڈا دیں تو یہ تینوں حصے دو ماں میں اس کے مکمل ہو جائیں گے اور بچڑا جو ہے وہ چارہ حضم کرنے کے قابل دو ماں میں ہو جائے گا اور دو ماں بعد اس کو ماں کے دودھ کے بغیر اس کاف سٹٹرڈ ونڈا اور چارہ پر پالا جا سکتا ہے اس سے نہ صرف فارمر کی آمدن میں چار کلو دودھ کی اضافی انگم ہو جاتی ہے جس سے وہ اپنے جانور کو ونڈا اور پانچ کلو ونڈا اس کو کھلا سکتا ہے اور بچڑے کو اس اضافی انگم سے بہتر طریقے سے پال سکتا ہے تو دوستو یہ ہے طریقہ اگر بچڑے کو پیدا ہوتے کو ہم ماں کا دودھ نہیں میں نے بہت لوگ دیکھا ہے وہ جو نیسلے کا ہوتا ہے دودھ پیکٹ والا یا پھر ڈبے والا لیکوڈ وہ پلانائیں شروع کر دیتے ہیں پھر وہ پندرہ دن کے بعد یہ بھی رونر ہوتے ہیں کہ ہمارا مر گیا بچڑا تو پھر ایسے تو ہوگا تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے ماں کا دودھ لازمی دیں آپ دو ماہ تک اس کو دیں اور جو کاف سٹڈ فیڈ ہے اس کو چار پانی دن کے بعد اس کی جو کھرلی ہوتی ہے اس میں چارے کے ساتھ وہاں مسلسل رکھیں اور اس کے ساتھ پانی بھی رکھیں تاکہ وہ پانی بھی پیئے اور اس کو بھی کھائے جب وہ تقریباً ایک کلو کھانا شروع ہو جائے گا تو پھر وہ ماں کے دودھ کے بغیر رہ سکے گا اور یہ سب کچھ اس وقت تک ہوگا جاتاک وہ تقریباً ایک کلو منڈا خرید ہے